بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دی سپائیس کچن بدرابیہ فرد آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار سا اوملیٹ افغانی اوملیٹ بلکل دیسی طریقے سے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ تو چلتے ہیں اپنی مزیدار سی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کوکنگ آئل فور ٹیبل سپون جیسے ہی آئل گرم ہوگا میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز باریک چوب کی ہوئی پیاز ہے دو میں نے لی ہیں درمیانی سائس کی یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے تب تک فرائے کریں گے جب تک پیاز کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوماتر ایک لارڈ سائز کا ٹوماتر اور دو سے تین ہری مرچے ان کو میں نے کٹھا چوب کر لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی میں بہت ایزی سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار سی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی بل سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون سکا پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون چلی فلیکس مسالوں کو ایڈ کر کے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی آلو دو میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو میں نے اس طرح سے باری کٹ لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مسالے میں آلووں کو میں بھون لوں گی دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ پانی اور اچھی طرح مکس کر کے اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے کیونکہ آلو بہت ہی باری کٹے ہوئے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے سوفٹ ہونے میں بہت جلدی ہی یہ نرم ہو جائیں گے تو اسے میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آلو اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں گی بھی اوپر آ چکا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون کے برابر ہرا دھنیاں باری کٹا ہوا یہ ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو بلکل ایک جیسا کر دوں گی پھلا دوں گی آلووں کو اور ایک جیسا کر دوں گی برابر اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے انڈے میں نے اس 5 ایکس یوز کیے ہیں انڈوں کی ایک لیئر اوپر میں لگا دوں گی اور اسے ککھ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بلکل سلو آنچ پر میں ان کو دم پر رکھ کر پکاؤں گی آپ اپنی مرضی سے بھی انڈوں کی کوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اب میں ان کے اوپر باریک کٹی وی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا جو ہے وہ گارنش کر دوں گی اور انہیں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے لو آنچ پر بلکل سلو آنچ پر اور ہلکی سی سلو آنچ پر آپ نے ان کو دم پر رکھنا ہے اور اسے کور کر کے اب میں رکھ دوں گی یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اور تین منٹ کے بعد میں اس کے اوپر انڈوں کے اوپر پیسیوی کالی مرچ تھوڑی سی چھرک دوں گی اور کٹیوی لال مرچ تھوڑی سی چھرک دوں گی اس سے یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے دونوں مرچے ایڈ کرنے کے بعد میں اسے پھر ایک منٹ کے لیے کور کر دوں گی اور فلیم آف کر دوں گی فلیم کو یہاں پر دیکھیں ایک منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے ہمارا جو بریک فاسٹ ہے اوملیٹ بلکل ریڈی ہے اب میں اسے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو اوملیٹ ہے بلکل ریڈی ہے اب میں اسے سرونگ پلیٹ میں نکال لوں گی بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی آپ پراتھوں کے ساتھ بریک کے ساتھ آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اب میں اسے فوق کے ساتھ کٹ کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں اندر تک کتنا کھوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کھوک ہو چکا ہے یہ ہے ہماری آج کی بریک فاسٹ کی مزدہ سی ریسپی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیں تھینکیو اللہ حافظ